کوئی بندہ کہتا ہے بھئی نہیں بھئی پانجتن پاک نہیں کہنا پانجتن پاک نہیں کہنا سبتن پاک کہنا چاہیے وہ کہتے ہیں سارے ایک کیٹیگری میں ہیں سارے ایک جیسے ہیں میں شریعت مصطفیٰ دے رہا ہوں شریعت کسی کے باپ کی ورست نہیں کسی کے باپ کی جگیر نہیں میں بڑی خاص بات سمجھا رہا ہوں کسی ولی کی بیٹی ہو کسی غوث کی بیٹی ہو کسی کتب کی بیٹی ہو کسی علامہ کی بیٹی ہو کسی مفتی کی بیٹی ہو کسی صحابی کی بیٹی ہو جب وہ مقصود سیام میں ہوتی ہے اس پر شریعت کی حد لاغو ہوتی ہے قرآن نہیں پکڑ سکتی کیوں اللہ کا قرآن ہے پاک تو ہے اس وقت نہ پاک قرآن کو پکڑنے کی شرط ہے طہارت اللہ کے گھر میں نہیں آسکتی شرط ہے طہارت نماز نہیں پڑ سکتی شرط ہے طہارت امام جلال الدین سیوتی کی خسائص القبرہ اٹھاؤ جو کہتے ہیں سالے ایک درجہ میں پاک ہے پندرہ رمضان کا دن ہے پاک سیدہ مسلح نماز میں تشریف فرما ہے مولا حسن علیہ السلام کے ظہور کا وقت آیا حضرت جی مفتی جی نہ روضہ ٹوٹا ہے نہ نماز چھوٹی ہے حتی لا تفوت حاصلات و قضالی کا سمیت زہرہ جس کی زندگی کی کوئی ایک نماز بھی قضا نہ نہ ہو اسے بطول زہرہ کہتے ہیں آپ مجھے بتاؤ نا کدھر گئے سارے ایک کو جے کدھر گئے ثابتان پاک پرماننٹ پاک صرف یہ ہیں جو کہتے ہیں سارے ہی کو جے ثابتان پاک ہماری لڑائی نہیں جگڑا نہیں کبلہ جو یہ کہتے ہیں ان سے ایک سوال ہے میرا حضرت جی علامہ جی مفتی جی کاری جی تیری بیوی کے ہاں تیری بیٹی کے ہاں تیری بہن کے ہاں کوئی ولادت ہونے والی ہے ولادت کا وقت ہو جائے تو ایمبولنس والے کو کال کرے ٹیکسی ڈرائیور کو کال کرے گاڑی تیرے دروازے پہ آ جائے تو گاڑی میں بیوی کو بہن کو بیٹی کو بہو کو بٹھائے اور ڈرائیور کو کہے چل بھائی جامعہ مسجد فیضان مدینہ لے چل نہیں سمجھے وہ ڈرائیور کیا کہے گا ڈرائیور کہے گا حضرت جی تو اڈیم ماتتے نہیں ماری گئی اللہ دیکھا اور بچے پیدا ہوں دے رہے کیوں کیوں وہ کہتا ہے شریعت ہے جو پیدا ہوتا ہے وہ نپاک ہوتا ہے پیدا کرنے والی نپاک ہوتی ہے لباس نپاک جگہ نپاک بستر نپاک جب تک وہ نفاس سے نکل نہ جائے طارق نہ لے لے بس اینی کو یکاہتی میری تیری تیرے بڑے آن دی آج تیرا رجب کا دن ہے اللہ کی ایک پاک بندی اللہ کے پاک گھر کا طواف کر رہی ہے اہل سنت کی ستر کتابیں میں نے ایسے دکھا دکھا کے اس کی ریکارڈی کروایی ہے یوٹیوب پہ میرا نام لکھے لامہ یعسین قادریہ آپ کو لیکچر مل جائے گا ایسے دکھا دکھا کے آواز آئی فاطمہ بنت حسد اپنے گھر نہیں میرے گھر کے اندر آو مولا تیرا گھر تو بڑا پاک ہے تیرا گھر تو بڑا منزدہ ہے تیرا گھر تو بڑا مصفحہ ہے آواز آئی فاطمہ یہی تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں یہی تو دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں یہی تو اکل کے اندوں کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ جو آنے والا ہے وہ بائی بنت پاک ہے جو پیدا کرنے والی ہے وہ بھی پاک ہے جہاں پیدا ہونے والا ہے جگہ کائنات سے پاک ہے بڑا لطیب نکتہ دے رہا ہوں صداد کے قدم چون کے یار لوگ کہتے ظہور نہیں کہنا چاہیے ولادت کہنا چاہیے ہماری لڑائی کوئی نہیں اور تو ولادت مانلا یہ تو مانتا نا کہ علی آئے کاب پیچے نے حضرات حضر جی مولا علی تو آئے ہے کعبہ میں تیری بات کر لیتا ہوں علی کی ولادت ہے کعبہ میں علی کا ظہور ہے کعبہ میں تو کہ اپنا وڈہ وڈہ رہا کسے مسیطہ ہی پیدا کروا تیفیر علی المقابل کروا اس کا مطلب ہے یہ بھائے برت پاک ہے نور جو ہوتا نور وہ پرمنٹ پاک ہوتا ہے قرآن نور ہے نور یہ چودہ بھی نور میں اس پر امبار لگا سکتا ہوں حدیث کے چودہ کے چودہ نور پرمنٹ پاک قرآن حدایت چودہ حدایت قرآن حدی چودہ حدی قرآن مہدی چودہ مہدی قرآن اللہ کی طرف سے چودہ اللہ کی طرف سے قرآن مصطفیٰ کے گھر چودہ مصطفیٰ کے گھر مصطفیٰ 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 آخری حدیث سنا کے بات ختم کرتا میرے آقا نے فرمایا سارے سے آبا جمع تھے جمع گفیر ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے یہ پرمنٹ جو پاک ہے ان کی بات کر رہا میرے آقا نے فرمایا تم کبھی پاک ہوتے کبھی نہ پاک ہوتے یہ جو میں کبھی نہ پاک کہتا ہوں اس کا معنی یہ کہ جب صحابہ پہ غسل واجب ہوتا تھا مولوی صاحب نے کہن کہ لامہ صاحب بیدبی کرگے صحابہ دی میں شریعت بتا رہا ہوں جب ان پہ غسل واجب ہوتا تھا اس وقت بھی مسجد میں آجاتے تھے میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا تم کبھی پاک ہوتے کبھی نہ پاک ہوتے اب اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا اللہ کا پیغام آ گیا یہ جو کبھی کبھی والے ہیں ہائے 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 یہ جو کبھی کبھی والے ہیں اے کل تو بھوے باریاں بند دور لو خبردار اللہ کے گھر میں کوئی نہیں آسکتا ہاں علی آسکتا ہے پاک سیدہ آسکتی ہیں میں آسکتا ہوں حسن آسکتے ہیں حشین آسکتے ہیں علیہ السلام کیوں ان کو کیوں اجازت دی اس لیے کہ یہ پرمنٹ پاک ہے یہ ایک لمحہ کے لیے بھی ماز اللہ نا پاک نہیں ہوتے کیونکہ وہ لوگ کچھ ایسے تھے یہ میں شریعت سمجھا رہا ہوں یار فتوے ذرا بچا کے رکھنا میری بات کا ذرا رد کرنا کچھ لوگ ایسے تھے حضور کے اعلان سے پہلے بیست کے اعلان سے پہلے گناہ بھی ہو گئے خطائیں ہو گئیں شرق ہو گیا شراب پی لی گناہ آگئے اعلان دے کیا بھی حضور نے تو بے شمار لوگ ایسے ہیں ان سے نافرمانیاں ہوئیں گناہ اندر آگئے غفلتیں آگئیں سارا کچھ آگیا جب حضور نے اعلان کیا انہوں نے کلمہ پڑا اللہ نے ان کے گناہ بھی ماف کر دی شرق بھی ماف کر دیا ان کا سینہ صاف کر دیا ستھرا کر دیا اندر سے سارا کچھ نکال دیا ہاتھ جوڑ رہا ہوں اب یہ ایک کیٹاگری ہے اب دوسری کیٹاگری جو میرے سامنے بیٹھے ہیں تشریف فرمائے ان کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے توجہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ رِجْسَ عَحْلِ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا حضرت جی چودہ میں اور باقیوں میں یہ فرق ہے باقیوں کے اندر سے اللہ نے نافرمانیاں نکال دی خطائیں نکال کے ان کو ستھرا کر دیا یہ چودہ ایسے معصوم طاہر متحر منزدہ مصفہ اور مجلہ ہیں کہ کوئی نافرمانی کوئی خطا کوئی گناہ ان کے قریب یعنے نہیں دیا آئے 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 ان سے دور رکھا ہے کیا رکھا ہے دور رکھا ہے نا بولو یار اس کا مطلب ہے یہ ہے نور والے باقی ہیں سلسال والے احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں پتہ نہیں یہ ان کو نظر کیوں نہیں آتا یار لوگوں کو وہ کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آئے آئے تو ہے آئین نور تیرا سبگرانہ نور کا میرے بھائیو بزرگو میرے بیٹو اللہ کی ذکر کی قسم کھا ساری ساری رات میں کتبِ حدیث کے سمندروں میں گوتے لگاتا ہوں میرے بستر پہ کتابیں پڑی ہوتی ہیں میرے سینے پہ کتابیں سے زائد اہلِ بیت اتحار کی عظمت پہ میں کتابیں لکھ چکا ہوں لاکھوں احادیث مصطفیٰ کے میں نے جام پیئے ہیں واللہ باللہ تلہ مجھے آج تک حضور کی اہلِ بیت جیسا کوئی نظر نہیں آیا مجھے سمجھ نہیں آئی یہ دنیا میں کیوں آئے یہ دنیا میں کیسے آئے یہ دنیا میں کس سنگ میں آئے یہ دنیا میں کس بیس میں آئے لوگوں ان کو جاننے کی کوشش نہ کرنا کیونکہ حضور نے فرما دیا تھا علی تو کون ہے علی تو کیا ہے یا محمد جانتا ہے یا محمد کا خدا جانتا ہے لوگوں حضور فرماتے ہیں علی کو کوئی جان نہیں سکتا محلوی صاحب کہتے ہیں میں جانتا ہوں علی کا چوتھا نمبر نہ میں دہائی دیتا ہوں ملک ملک بستی بستی نگر نگر کریا کریا میں یہ صدا دے رہا ہوں پھر نہ کہنا کوئی منادی نہیں آیا تھا میں یہ ندا دے رہا ہوں آج وقت ہے حضور کی آل کے منگتے بن جاؤ نوکر بن جاؤ ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو اپنا اول نہ بچھو نہ جی نہ مر اٹھنا بیٹھنا ان کی گدائی کر لو ان کی نوکری کر لو زندگی کا بروسہ نہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو گر مان گیا جب قیامت کے دن لیوائے حمد مولا علی علیہ سلام کے ہاتھ میں دیکھو گے سارے نبی اس علم کے نیچے دیکھو گے پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے جب قیامت کے دن میرے مولا کو وسیع رسول کہ بلایا جائے گا صدیق اکبر کہ کہ آواز دی جائے گی جانشین رسول کہ آواز دی جائے گی پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے جب قیامت کے دن پاک سیدہ قیامت پہ علی کی صدائیں آئیں گی پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے جب پیاز کی شدت سے دورتے ہوئے حوز کوثر کی طرف جاؤگے جب ساکیان کوثر حضور کی آل دیکھوگے پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے جب اللہ کے تخت پہ ان نفوس قدسیہ کو دیکھوگے پھر تو بڑے اللہ کی گوائی نہیں دے گا پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے جب ان کی چیت کے بغیر ان کے پروانے کے بغیر ان کی موہر کے بغیر کسی کا باپ بھی جنت نہیں جا سکے گا پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا آج لے ان کی پناہ آج مدد مان ان سے کال نہ مانیں گے قیامت کو گر مان گیا یہی میری تحریک تحریک سراط الحسین کا موٹو ہے میں کریا کریا بستی بستی ملک ملک یہی صدا دیتا ہوں سراط الحسین آپ کو در حسین پہ لانا چاہتی ہے سراط الحسین آپ کو در حسین پہ جھکانا چاہتی کو نکال کے مصطفی مصطفی کی آل کو محبت کو برنا چاہتی ہے لوگوں قبر کی پہلی شام پتا چاہ جائے گا کہ اہل بیعت کیا ہیں خدا کے لیے ان کو شیعہ سنی سے نکل کر ماننے کی کوشش کرو ان کے بغیر گزارہ نہیں ان کے بغیر چارہ نہیں ہے جس نے ان کو راضی کر لیا سمجھ لے رسول راضی ہو گئے رسول راضی ہو گئے تو خدا راضی ہو گیا سب کچھ خدا سے مانگ لیا چودہ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد